ہم وہ ہیں جو ہم ہیں آپ اس کو انٹی نیشنل کہتے ہیں آپ شوق سے کہیے آپ نے اپنی دیفنیشنز بنائی ہیں اپنی پریبھاشائیں بنائی ہیں اگر ہم کشمیر کا مددہ اٹھاتے ہیں وہاں پر جسٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم انٹی نیشنل ہیں ہاں ہم فقر سے کہتے ہیں کہ ہم ہیں اگر ہم وہاں پر لوگوں کو آپ نے جس طرح قید کر رکھا ہے پنجرے میں بن کر رکھا ہے اس کا سوال اٹھاتے ہیں آپ کو انٹی نیشنل لگتی ہے یہ بات ہاں تو ہم ہیں انٹی نیشنل ہم کہتے ہیں کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کرو یہ بات اگر آپ کو انٹی نیشنل لگتی ہے تو ہاں ہم انٹی نیشنل ہیں تو اب ہوا یہ ہے ساتھیوں کہ انٹی نیشنل کہنا اپنے آپ کو نیشنل کہنے سے اس وقت بہتر ہے کیونکہ نیشنلزم کا مطلب ہے جنگوزم ان کے نیشنلزم کا مطلب ہے کشمیر پر ظلم ہندوستان میں دیموکرسی کے اوپر حملے اور ہر ویلنربل سیکشنز کے اوپر اٹھائپ مسلمان ہوں عیسائی ہوں دلت ہوں عورتیں ہوں مزدور ہوں کسان ہوں سب کے اوپر اٹھائپ یہ ان کے لیے نیشنلزم ہے ساتھیوں ہمارے لیے نہیں ہمارے لیے ان سب کی سپورٹ میں سولیڈیریٹی میں اترنا ہی نیشنلزم ہے اور اگر آپ کے جو سرکار ہے آج سنگھی قیادت کی سرکار وہ ہمیں انٹی نیشنل کہتی ہے تو میرے لیے وہ ایک تمغہ ہے جی ہاں ساتھی ایک بات اور کہہ دیں ہم کشمیر گئے تھے میں یہ بات بار بار دہراتی ہوں کشمیر کے بارے میں باقی باتیں نہیں کروں گی دہراؤں کی نہیں یہاں پر سب نے یہاں بول لیا ہے لیکن ایک بات جو یہاں اٹک رہی ہے وہ یہ ہے کشمیریوں نے ہم سے کہا کہ دیکھئے یہ نہ سمجھ لیے کہ یہ ظلم صرف ہمارے اوپر ہو رہا ہے آج انہوں نے کشمیر پہ کیا ہے یہ تو بس ایک محض ایک قدم ہے اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے یہ باقی ہندوستان پر اور ہندوستانیوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے آج کشمیر پر ٹوٹ پڑے ہیں یہ یاد رکھی یہ انہوں نے ہم سے کہا تھا اور یہ سچے ساتھیوں جس طرح سے وہ ہر چیز کو کمیونل رنگ دیتے ہیں لنچنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی اور دلیتوں کی کشمیر کو بھی انہوں نے جو کیا ہے کشمیر میں اس کو کمیونل ہندو مسلمان کی نظر سے دیکھتے ہیں ہندوستان میں وہ ہندو مسلمان کی ڈیویزنز کر رہے ہیں کیا وہ بھول گئے ہیں سن سنتالیس میں پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ اور ہندوستان بنا تھا سیکلرزم کے نام پہ کیا ہوا اس پاکستان کا ٹوٹ گیا ساتھیوں پچیس سال میں ٹوٹ گیا کیا وہ ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں سمجھ لو سنگھیوں سمجھ لو دھرم کے آدھار پر تم دیش کو ایک نہیں رکھ پاؤ گے اور یہ بھی بتا دوں ساتھ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ہندوستان میں ہمیں ڈیموکرسی کے سکوارڈز بن کر ڈیموکرسی کے لیے لڑنا پڑے گا اور جو ڈیموکرسی پر حملہ کر رہے ہیں اور ڈیموکرسی کو اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو قتل کر دینا ختم کر دینا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنی مہم کو اپنی جد و جہد کو اور تیز کرنا ہوگا جب ہی کشمیر بھی بچے گا ہندوستان بھی تب ہی بچے گا ساتھیوں بس مجھے یہی کہنا تھا ساتھ ہمارا ریزیسٹنس بڑھے گا جتنا یہ لوگ دمن کریں گے ظلم کریں گے ریپریشر کریں گے ہم وعدہ کرتے ہیں اس سرکار سے کہ ہمارا ریزیسٹنس بڑھے گا اور ریزیسٹنس بڑھے گا تو یہ لوگ رہیں گے نہیں اور یہ نہیں رہیں گے تب ہی ہم کہیں گے کہ ہندوستان میں ڈیموکرسی جیتی ہے آئیے سب مل کر کشمیر کے لیے لڑیں اور باقی ہندوستان میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اپنی جیتو جہد کو اور مضبوط کریں اور تیز کریں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے